اسلام علیکم ڈیوٹیوب چینل رہیم بٹ ویلوگ جیسا کہ آپ لوگوں نے میرے پچھلے ویلوگ میں دیکھا میچ ہارنے کی دکھ تھا دل بھی ٹوٹا لیکن یہ ایک چیز کی ہشی حد سے زیادہ ہے کہ لوگوں نے اپنی ٹیم کو سپورٹ بہت زیادہ کیا مطلب ایک چیز میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ لوگ اتنا زیادہ سپورٹ کریں گے اپنی ٹیم کو میں نے ویڈیو دیکھیا بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ پاکستانی پلیئر بس سے اتر رہے ہیں اور جو سائیڈ پر لوگ کھڑے ہیں وہ پاکستان کے نارے لگا رہے ہیں نگمے کہا رہے ہیں اور آج ٹیم پاکستان آئی ہے تو آج ان کا بڑا اچھے طریقہ عوام ویلکم ہوا ہے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے اس چیز کو دیکھ کے باقی شہین فریدی کی جو انجری ہے اس کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی صحت ہی آپ کریں کہ اس کا پھر گھٹنے میں در نکل آئی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی صحت دے اور بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے یہ دیکھ کے کہ لوگ نے اپنی ٹیم کو سپورٹ کیا ہے اس پر انہوں کو بات نہیں کی بہت زیادہ خوشی ہے یہ چیز دیکھ کے اور تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اپنے ہمسائے ہوں گی تو ہان جی بھئی کیسا لگا آپ کو میچ آپ لوگ دس فکٹوں سے میچ اٹھ گئے اب آپ لوگ مانگے ہو کہ پاکستان کے پاس بیس بولرز ہیں بیس بیسنگ اٹیک ہے پاکستان کے پاس آپ لوگ مانتے نہیں اس چیز کو ہمارا ٹارکٹ کیا تھا کچھ بھی نہیں لیکن پھر بھی آپ لوگ اسے اچھے طریقے سے میچ جیتے ہیں کہ ان کو اہمینی ہاتھ میں نہیں میچے دی اور دس فکٹوں سے ہارنا پاکستان کا کام نہیں ہے آپ لوگوں کی کام ہے ہارے ہیں میچ اس چیز کا دکھ ہے لیکن لڑکے ہارے ہیں اہمینی ہارے ہیں کہ سٹارٹنگ میں ہی میچ ان کے ہاتھ میں دے دیا لے لو بھائی تم لوگ اور تم لوگ تو ایسے ہمت آرہے ہیں آپ لوگ تو میچ آپ لوگ کی ٹیم اب رہی نہیں گئی مطلب کہ آپ لوگوں کا کپٹن اتنا بطمیز اتنا بیکار تو آپ لوگوں کا کپٹن ہے اس سے کسی چیز کی تمہیز ہے کہ میں اپنے پلیئر سے کس طرح بات کرنے کپٹن ہونے چیز بابر آزم کو دیکھو کہ اچھا کپٹن ہے ہر چیز اخلاق اس میں سارا کچھ اچھے طریقے سے ایسا کپٹن آپ لوگوں کا کپٹن کوئی کپٹن ہے اور یہ باتیں کہا رہے ہیں انڈیا والوں کے ساتھ کہ گریس کے ساتھ جینا آپ لوگوں کے باس کی بات نہیں آپ نے پتہ لگ گیا کہ ہم ہارتے بھی ہیں تو ہارتے بھی اس طرح ہیں کہ اگلے دشمن جو ہمارے سامنے کھیلے ملا وہ بھی تعلیم جاتا گیا ان لوگوں نے ہمیں تف ٹائم دیا آپ لوگ تو بس چھوڑ دیں گریس آپ کے باس کی بات نہیں آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا ہوگا ویسے عادت ہوگی بھی آپ لوگوں کو دس فکٹوں سے میچ ہارنے کی تو آپ کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے نیکسٹ ایونٹ میں بھی انشاءاللہ یہ دیکھنے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ لوگ ہار رہے ہیں اس طرح دس فکٹوں سے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اسی طرح اپنی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ اور شہنشاہ فریدی کے لئے دعا کریں کہ وہ جلدی سے صحت آپ کو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگا ویڈیو کے زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ